بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈیویمز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہم پریوڈک ٹیبل کو یاد کرنے کا آسان طریقہ نکالیں گے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو نام بتائے تھے لیکن اس طرح کرنا تھوڑ سو مشکل ہے اس لئے آج کی لیکچر میں آگے نام لکھ بھی دوں گی تاں کے یہ جو ایٹ گروپ سے ان کے نام آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائیں سو ہم فرسٹ گروپ کو لیتے ہیں فرسٹ گروپ سے ہم لگ ٹاپ 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 گروپ میں سٹارٹ کریں گے کہ ہم گروپ میں کس طرح ایلیمنٹس کے جو نیم ہیں وہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم فرسٹ گروپ کو دیکھتے ہیں فرسٹ گروپ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے دیکھیں ہالینے کی رب سے فریاد ہالینے کی رب سے فریاد تو دیکھیں آپ کو فرسٹ گروپ یاد ہو گیا ہائیڈروجن لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم روبیڈیم سیزیم اور فریڈیم تو اس طرح آپ کو فرسٹ گروپ ایلیمنٹس کے نام یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم سیکنڈ گروپ پہ چلتے ہیں سیکنڈ گروپ میں ہم نے کیا کیا بسمل مکہ کا سردار بھی رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا بریڈیم مینگنیشیم کیلشیم سونشیم بیڈیم اور ریڈیم تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا بسمل مکہ کا سردار بھی رہا اب ہم گروپ نومر 3 کی طرف چلتے ہیں جو کے ہیں ہمارے پاس برہان علی گے انڈیا تھائیلینڈ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گروپ نومر 3 کے بھی آپ کو جو ایلیمنٹس ان کے نام یاد ہو گئیں بی بورون ایل ایل ایلومینیم جی ہمارے پاس گیریم آ جاتا ہے اس کے بعد آئین انڈیم آ جاتا ہے اور ٹی ہمارے پاس آ جاتا ہے تھائیل دیم تو اس طرح آپ کو گروپ 3 ایلیمنٹ کے جو نیم ہیں وہ بھی یاد ہو جاتے ہیں اب ہم گروپ 4 کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے کیمیسٹری سر جی سال پرابلم تو اس طرح آپ دیکھیں کیمیسٹری ہمارے پاس کاربن ایس سیلیکون جی ہمارے پاس جیمینیم ایس ان ہمارے پاس ٹن آ جاتا ہے اور پی بھی ہمارے پاس لیڈ تو آپ دیکھیں آپ کو گروپ 3 اور گروپ 4 جو گروپ سے ان کے بھی ایلیمنٹ کے نام اس طرح آسانی سے یاد ہو جائیں گے اب ہم گروپ 5 اے کے ایلیمنٹ کی طرف چلتے ہیں اب آپ اس میں دیکھیں نائٹروجن ہم نائٹروجن سے دیکھیں بسمت تک کسنا یاد کریں گے نو پرابلم اسمت سبیر بھائی اب آپ دیکھیں اس میں آپ کو گروپ 5 اے ایلیمنٹ جو ہے ان کے بھی جو نام ہے وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے اب ہم گروپ 6 اے ایلیمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمیں پاس کے اوکسیجن سلفر اس میں آپ اوکسیجن اور سلفر کو ایک ساتھ لکھیں گے اس سے ٹے پو اس سے ٹے پو اس کو آپ ایک ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو گروپ 6 سے جو ایلیمنٹ ہے اس کے بھی نام آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں سٹوڈنٹس ہم گروپ نمبر 7 اے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس فائزہ کل باہر آئی آنٹی فائزہ کل باہر آئی آنٹی اب آپ دیکھیں آپ کو گروپ 7 اے کے جو ایلیمنٹ ہے ان کے بھی آپ کو جو نام ہے وہ یاد ہو جائیں گے اب جو ہمارے پاس لاسٹ روپ ہے گروپ 8 اس کے کیا ہیں ہنہ نینہ اور کرینہ کے ایکس رے رنگی اب اس سے بھی آپ کو کیا ہوگا گروپ 8 اے ایلیمنٹ کے بھی جو نام ہے وہ یاد ہو گئے ہوں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی سمجھ آئیے ہوگی آپ لوگوں کو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ لیکچر اور آگے بھی اگر آپ کسی اور چیز کے پر لیکچر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بھی مجھے کومنٹ کر کے بتا دیں میں پھر آپ کو اسی ٹاپک کا لیکچر بنا کر یوٹیوب پہ دے دوں گی ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ